بھولو گے تو اٹھا لیا جاؤ گے اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر بھولو گے تو چیر دیا جاؤ گے اب دیکھیں کہ راوف اصن نہ تو کوئی ذاتی اقتدار اختیار اور نہ ہی ذاتی کسی مفاد کی بات کر رہا تھا وہ اس ملک کے جتنی جو بھی میں کہتا ہوں کوئی بھی دردے دل رکھنے والا آپ میں رانہ صاحب بیٹے کوئی بھی ہر ایک پاکستانی جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا ملک جو ہے وہ ترقی کرے میرا ملک آگے بڑھے میرا ملک دنیا کہیں کہیں پہنچ گئی ہے اور ہم آج بھی جو اس طرح کی سیاست میں پڑے ہوئے ہیں کہ جس میں جو بولے گا یا جو بھی کسی عوام کی بات کرے گا تو اس کو اٹھا لیا جائے گا اس کو مار دیا جائے گا اس کو چیر دیا جائے گا دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ دیکھیں ایک وہ آپ کے نزدیکی حملہ کون کروا سکتا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اب سامنے آ جائیں گی اور کچھ آ چکی ہیں کیا اس جو فٹیج چل رہی ہے کہ جس میں راہوف حسن صاحب آفیس سے نکلے ہیں اور وہ جا رہے ہیں اور رستے میں شپیشل ایک خواجہ سرا اس کو آ کے روکتا ہے روک کے پھر ان کے ساتھ علجتا ہے اور پھر ایک دم سے باقی لوگ آ کے حملہ کر دیتے ہیں تو اس سے چیز چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ایک پری پلین پورا ایک منصوبہ تھا پی ٹی آئی کے ایک رہنما کو ٹارگٹ کرنے کے لئے گا رانہ عرشت صاحب میں آپ کی طرف آوں گی سر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی سب سے پہلے تو کیا آپ روک فسن پر ہونے والے حملے کی مضمت کرتے ہیں وفاق میں آپ لوگوں کی حکومت ہے پنجاب میں آپ لوگوں کی حکومت ہے اسلام آباد کی ٹیرٹری میں یہ واقعہ جب پیش آتا ہے تو کیا آپ کی حکومت اس کے خلاف کوئی انویسٹیگیشنز نہیں کروائے گی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ روک فسن صاحب ایک جنٹلمن شریف آدمی ہے ان پر حملے کی میں مضمت بھی کرتا ہوں اور میں اس چیز کی ڈمانڈ بھی کرتا ہوں جو وزیر قانون نے بات کی کل سینٹ میں آزم نزیر تارد صاحب نے اس کی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے اور جو بھی ذمہ دران ہیں ان کو منت کی انجام تک پنچائے آ جائے گا یہ میں آپ کے چینل کی وسادہ سے پوری ذمہ داری سے ارضکار رہا ہوں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن بالکل ہو رہی ہے لیکن جب کوئی وقوع ہوتا ہے سیڈنلی کچھ بھی ہوتا ہے اس کا ایک پروسیجر ون فائیو کال کی جاتی ہے اور فوری طور پر پلیس کو کال کیا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ خاجہ سراہوں یا کوئی اور بھی ہوں حملہ کرنے کا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں